ہیلو فرینڈز میرا نام ہے انکیس سنگھ کو سواہت کرتا ہوں میں آپ کے اپنے چھوٹے سی یوٹیوب چینل پر جس کا نام ہے فوکس سیبل ورک دوستو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ہمیں یہ جس طریقے سے آپ کو ایمیج میں دکھ رہا ہے یہ ایک آرچ ہم نے بنایا ہے گھر میں تو اس گھر میں جو آرچ بنایا ہے وہ کس طریقے سے اس کا پروسیزر کیا ہوتا ہے بنانے کا جیسے آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ ہمارا آرچ جا رہا ہے یہ جو ریڈیس میں بلکل سرکولر گول جا رہی ہے تو یہ کس طریقے سے بنایا جاتا ہے اس کا کیا پروسیزر ہوتا ہے وہ آج میں آپ کو میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا دیکھیں یہ بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے آپ دیکھیں جیسے جنرلی ہر کسی کو نہیں پتا ہوتا ہے اس کا کونسیپٹ کس طریقے سے بنایا جاتا ہے لوگ بار کچھ اسی چکر میں کنفیوز رہ جاتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے گول آیا ہے تو دیکھیں آج اس ویڈیو میں سارے ڈاؤٹ میں آپ کو کلیر کر دوں گا کہ کس طریقے سے بنایا گیا ہے تو دوستو آپ سے چھوٹی سے ریکیسٹ دیکھیں اس ویڈیو کو پورا اینٹک دیکھیں جب بھی آپ کو سمجھ بائے گا جسے آپ نے جان لیا تو آپ کہیں بھی کسی بھی سٹکچر میں کسی بھی سائٹ پر آپ مہراب یعنی کس کو مہراب بولتے ہیں ہندی میں آرچ بنا سکتے ہیں تو دوستو آپ کو چھوٹی سے ریکیسٹ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب لہی کیا ہے تو پھر چینل کو سسکرائب کر لیجئے کیونکہ ہم ہر دن ویڈیو ڈالتے ہیں جو کی ویلڈنگ کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ ہوتی ہے جس پر کہ ہم اپنے ہاؤس کنسٹرکشن ویلڈنگ کنسٹرکشن ہاؤس پلان کے بارے میں آپ کو نولیج دیتے ہیں تو دوستو بداؤٹ ویسٹو ٹائم چلتے ہیں اپنی ویڈیو پر تو دیکھو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کو ایک ہائٹ پتا کرنی ہوگی جس ہائٹ پر آپ اپنے جو آرچ ہے اس کو سٹارٹ کروگے جیسے کہ آپ کو یہ دکھ رہا ہے کہ یہاں سے ہمارا آرچ ہونا سٹارٹ ہوا ہے جس ہائٹ تک ہم نے یہ سپوٹ دیا ہے آپ کو دکھ رہا ہوا جس ہائٹ تک ہم نے یہ سپورٹ دیاопрос پر دیا اس کے ہائٹ ہمارا آرچ سٹارٹ ہو رہا ہے سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے اس ہائٹ کو آپ مارک آؤٹ کر لئے جیسے differentiation یہ great beam دیکھ رہا ہے اس great beam سے آپ کو کیا کرنا ہے جس height تک آپ کو جس height سے start کرنا اس height پہ آپ ایک support لگا دیجئے جس طریقے سے آپ کو دیکھ رہا ہے vertically آپ vertically support کچھ بھی لے سکتے ہیں یہاں پہ brick کا use کیا گیا ہے تو vertically support ہے لگا دیجئے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے پھر آپ کو horizontally support دینا ہے کیونکہ آپ کو center میں جو brick ہے اس کا load بھی آپ کو اس کے اوپر لینا ہے تو آپ کو vertically support ہوگی آپ horizontally support کر لیجئے اسی اتری ہی height تک جتری height تک آپ کو آپ کا arch start کرنا ہے جیسے کہ آپ کو دیکھ رہا ہے یہاں پہ آپ کی normal heat لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے normal جیسے جو کہ آپ کی horizontally layer لگی ہوئی ہے لیکن یہاں سے ہمارا کیا ہے یہ arch جانا start ہو گیا ہے دیکھیں جیسے کہ آپ کو دوستو دکھ رہا ہوگا دھیرے دھیرے یہ arch جا کے ایک پورا ہی circular radius بن گیا ہے جو کی ایک proper طریقے semi circular اس کو بولیں گے تو دیکھیں میں آپ کو اس میں بتاؤں ہوں کہ ہم نے کس طریقے سے بنایا ہے تو دیکھیں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہم تو ہم نے ہے تک vertically height لے لیا ہے اس کے ہاتھ horizontally ہم نے support دے دیا ہے پھر ہم نے کیا کر رہا ہے یہ ہم نے جو یہ brick ہے یہ ہم نے جگہ چھوڑ چھوڑ کے brick ہم نے لگا دی ہے اس کے بعد ہم نے کیا کر رہا ہے یہ جو ہمارا آپ کو دیکھ رہا ہے یہ ہمارا ہے یہ ہماری جو میڈ یعنی کی مٹی ہے اس مٹی کا پیسٹ بنایا ہے اور اس کو ہم نے لگا دیا ہے جس سے کہ ہمارا ایک circular arch بنے اب دیکھیں دوستوں میں بتاؤں کس طریقے سے یہ بنا ہے تو دیکھیں دوستوں میں آپ کو بتا دوں سب سے پہلے یہاں کیا کرنا ہے یہاں پہ جو ہمارا اس distance سے لے کے اس distance کی جو distance اس کو ہم ناپ لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کا center نکال لیں گے جیسے کہ ہم نے center نکال کے آپ مار کریں گے یہ ہمارا ایک center یہ ہمارا ایک اس کی land ہے اس کے بعد ہمارا ایک center جیسے ہمارا یہ چار فٹ ہے تو چار فٹ میں ہمارا center کتنا گیا دو فٹ جیسے کہ آپ کو ہم نے دو فٹ کا mark لگا دیا ہے اس کے بعد کا procedure دیکھیں دوستوں جانے کیا ہوتا ہے اس کے بعد کیا ہم نے یہ جو دو فٹ ہم نے mark کر لیا اس کے بعد ہم اس کو کیا کریں گے یہ ہی سے سیدھے سیدھے ایسے گھوماتے رہیں گے گھوماتے رہیں گے اور گھومانے کے بعد کیا ہمارا سارا جیسی ہمارا دو فٹ چلنا ہے دو فٹ چلتا رہے گا چلتا رہے گا اور اس کے بعد کیا جہاں تک ہم end تک چلیں گے اس کے انوصار ہم اپنے چار فٹ تک آ جائیں گے جو ہماری چار فٹ ادھر سے دو فٹ آ رہا تھا اسی کے اسی کے لیند کے الانگ ہم اپنی جو مٹی ہم نے لگائی ہے سرکولر کی شیپ میں وہ لگاتے جائیں گے اور ہمارا جو سرکولر شیپ ہے وہ پوری طریقے سے آ جائے گی سیمی سرکولر سوری اس طریقے سے سے آپ کو پورا گولہ کار دکھے گا اور اس کو یہ کیا کرنے کے بعد دوستو ہمیں کیا کرنا اس کو ایک دن کے لیے چھوڑ دینا ہے سی جب تک ہماری مٹی ہے سوک جائی اس کے باد ہم یہاں پہ ہی ہم اپنی اس بریک اس میں بھرک جو کسے الانروگ کریں گیا کسے الانروگ کریں گے وہ ہم اس کو ہم نے ہمیں میں سرکولر کی شیپboards بنایا میں ت sometھی شکل میں آج کی ویڈیو بُست اتنا ہی جس طریقے سے آپ نے کونسپ جانا پہلا کونسپ ہمارا ہائٹ کا تک کتنی ہائٹ تک آپ کو رکھنا ہے دوسرا کونسپ آپ کو ورٹیکل سپورٹ رکھنا تھا اور برک ہمیں آپ پر برک دینی تھی اس کا تیسرا کونسپ جو ہمارا سینٹر سے لے کے جو مار کر کے ہمارا الانگ گھمانا تھا اس کے سرکولر کے وہ اس طریقے سے برک مٹی لگا کے پھر ہم نے ایک دن کے لئے اس کو چھوڑا اور پھر ہم نے بعد میں اس کے اوپر برک برک کرنا برک کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے کیا اس میں ہماری جو برک برک ہے وہ ہم نے اس کے جس سے کہ ہمارا سرکولر شیپ آ جائے تو دوستو آج کی ویڈیو بس اتنے کہ کس طریقے سے ہم آرچ بناتے ہیں میرا بناتے ہیں جس کو میرا بولتے ہیں سائٹ پر دوستو آئی ہوپ آپ کو کلر ہوگا اور دوستو اگر کوئی بھی ڈاؤنٹ ہو تو پلیس کمنٹ میں ٹائپ کر دینا اور دوستو ویڈیو اچھ لگی تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سسکرائب کردینا ویڈیو ملتے پر اپنی نیست ویڈیو پر